جی دوستو میں آج کے اس ویڈیو میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ایک ڈیٹا گریڈ ویو کو سیکل سرور ڈیٹا بیس کے ساتھ کیسے ہم اس کو بائن کر سکیں گے اور صاف میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک ٹیکس بوکس کے تھو ہم کس طرح سے ڈیٹا گریڈ ویو میں ریکارڈز جو ہے سرچ کر سکیں گے تو آئیے اس کا ڈیمو دیکھ لیتے ہیں پہلے یہ ہے ہمارا ڈیٹا گریڈ ویو جس میں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈیٹا بیس ٹیبل ہے ہمارا وہ بائن ہو چکا ہے اس میں ریکارڈز جتنے بھی ہے اس میں آج اس پہ ہو رہے ہیں اور ساتھ میں ہم یہ اب جو اگر کوئی بھی ہے ہمیں ریکارڈز سرچ کرنا ہو تو اس کو کیسے کر سکیں گے ہم سو ہم کسی بھی آئی ڈی کے تھو اس کا جو ہے کہ ریکارڈز سرچ کر سکتے ہیں اور میں نے جو ہے امپلائی نیم کے فیلڈ کے ساتھ اس کو سرچ کیا ہوا ہے سو آئیے دیکھ لیتے ہیں جیسے کرن مال ہوتا رہا ہے کہ آرین تو یو کین سی کہ وہی فیلٹر ہو کے ہمارے پاس آرہا ہے سر فراز تو یہ آرہا ہے ہینا سو اس طرح سے یہ کام کر رہا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سو سب سے پہلے یہ ایک فارم ہے میں نے اس کا اچھلی بیگرونڈ کالر چینج کیا ہوا ہے یہ سو سب سے پہلے ہمیں اس پہ ایڈ کرنا ہے ہمارا جو ہے ڈیٹا گریڈ ویو یہ ہمارا ڈیٹا گریڈ ویو آگیا اور ہمیں ایک لیبل چاہیے یہ رہی لیبل اس کا میں ٹیکس چینج کروں گا وہ ہے سرچ ریکارڈز اور ہمیں ایک ٹیکس بکس بھی چاہیے یہ رہ ٹیکس بکس سو اس کا میں بیگرونڈ چینج کروں گا سب سے پہلے بیگرونڈ کالر جو میں یہ والا دے دوں گا سو اب سب سے پہلے ڈبل کلک کیجئے یہاں پہ سو جو ہمارا ایکچلی ڈیٹا آئے گا وہ سیکل سر ڈیٹا بیس کے تھو آئے گا تو سب سے پہلے اس کا جو ہے ہمارا ڈیٹیو ٹیبل ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار ہمارا ٹیبل جو ہے یہاں پہ ڈیٹا بیس میں یوٹیوب کے نام سے ڈیٹا بیس ہے اس میں ایکچلی ایمپلائیز کے نام سے ایک ٹیبل ہے جو اس کی فیلڈز ہے وہ آئی ڈی انٹیجر ٹائپ کا ایمپ نیم وارچار ڈیزگنیشن این ایمیل آنسو وارچار جو ایمپ آئی ڈی ہے وہ ہم نے یہاں پہ آئیڈنٹیٹی رکھی ہے اور اس میں جو ہر ریکارڈز ہے وہ سات ریکارڈز ہے تو اس پہ دبل کریں گے سب سے پہلے ہمیں جو ہے نیم سپیس میں انکلوڈ کرنے پڑیں گے ایمپورٹس سسٹم ڈ اٹڈ ڈیٹا اور دوسری جو ہے کہ ایمپورٹس system.data.sqlclient دو variable بھی declare کرتے ہیں dimcon as sql connection cmd as sql command form کے load پہ connection new sql connection اس میں سب سے پہلے جو سرور ہے وہ ہے local host then ہمارا data source جو کہ ہے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں file connect object explorer تو اس کو copy کیجئے اور یہاں پہ آکے paste کیجئے then database کا نام جو کہ ہے youtube اور integrated security جو کہ ہے sspi اس کے بعد میں dimcoery as string variable create کریں گی اور اس میں جو جائے گی query وہ ہوگی پہ کن Joshua چھے کن garbage گا porte جو گا اور اس میں command جائے گا. dimdt as oops dimdt as new data table. اب data adapter .fill data table اور جو ہمارا یہاں پہ data grid view کا نام. data grid view 1 یہاں ہم data grid view کر لیتے ہیں. so اب data grid view dot data source ہوگا. ہوگا ہمارا data adapter چک کر لیتے ہیں. یہ چلتا ہے کہ نہیں oops نہیں نہیں گلت لکھا. data adapter نہیں data table تو یہ آگیا ہمارا جتنے بھی record سے وہ data آگری ریو میں آگئے ہیں. اب ہمیں جو search کی functionality یہاں پہ اس کے actually data change event پہ ہم چاہتے ہیں. جو ہی میں یہاں پہ کچھ type کروں تو automatically filter ہو جائے. سب سے پہلے جو ہی ہم نے یہاں پہ code لکھا ہے اس کو میں یہاں پہ cut کر لیتا ہوں. یہاں پہ ایک public sub اس کا نام لکھیں گے load records by value records as string یہاں پہ ڈال لیں یہ اور جو form کے load پہ ہم یہی load records کریں گے تو کیونکہ ہم میں یہاں پہ اس کا جو ہے argument دیا ہے تو یہاں پہ میں blank دوں گا تاکہ ساری کے سارے records یہاں پہ ڈسپلی ہو جائے لیکن اس والے text کے change event پہ میں اس کا نام change کرتا ہوں اس کا میں search txt نام رکھوں گا so اس سے پہلے ہم ڈیلیٹ کریں گے اب اب اس کے جو text change event پہ ہم کریں گے load records اور value کیا دیں گے ہم وہ search search text dot text اب یہ والا value یہاں پہ جو ہم change کریں گے وہ یہاں پہ جائے گا اور ہمارے data جو grid view ہے اس میں automatically کیلئے وہی والا اب row display record display ہو جائے گا تو check کر لیتے ہیں اگر میں یہاں پہ type کرتا ہوں تو یہ کام نہیں کر رہا ابھی وہ اس لئے کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جو query ہے ہم نہیں اس کو query ابھی نہیں لکھی ہے وہ والی query جو ہمیں filter کر آئے اس کو نہیں سو یہاں پہ ہم لکھیں گے select start from implies wire amp name میں name والا جو field ہے اس کو filter کرنا اس کے actually through table کو filter کرنا چاہتا ہوں yes data grid view میں so wire name like ہم wildcars use کریں گے تو اب search textbox dot search textbox dot text تو close کرنا پڑے گا fair percentage sign اور یہ آگیا ہمار اس میں error دکھا رہا ہے یہ آگیا اوپس یہاں پہ چاہیے ہمیں یہاں نہیں چاہیے یہ یہاں پہ ہوگا اس کے بعد یہاں پہ percentage اس کے بعد یہ ٹھیک کر رہا ہے سو اب چیک کر لیتے ہیں اگر میں دوں گا س اے آر ایک ہی دکھا رہا ہے اس کو delete کریں گے تو سارے دکھائے گا k ing king ایک دکھا رہا ہے باقی نہیں دکھا رہا ہے بلکل صحیح کام کر رہا ہے یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں اسے پہلے اس کو close کریں گے اس کو بھی close کریں گے اور یہاں پہ جو employees table ریکارڈ اب چیک کر لیتے ہیں اس کا یہ ہمارا آرہا ہے اب چیک کر لیتے ہیں سرفراز john بلکل چل رہا ہے جیمی بلکل چل رہا ہے king hina سارے بلکل اچھی سے چل رہے ہیں اب جو ایک اور اس کی property وہ set کر دیتے ہیں وہ یہ ہے auto size columns mode اگر آپ یہاں پہ چیک کریں گے تو یہ یہاں پہ بلکل پورا نہیں دکھا رہا ہے سو اس کو ہم یہاں پہ set کریں گے ہم all cells پہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ میں نے run کیا program تو اب یہ بلکل صحیح طرح سے کام کر رہا ہے اور آپ کو بلکل display جو ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے آرہا ہے جیسے a a a a a a a یہ چل رہا ہے اگر آپ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ کسی جیسے یہاں پہ کسی اور particular field پہ آپ یہ چیک کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ یہاں پہ کر سکتے جیسے میں نے جو یہاں پہ اس وقت جو میں نہیں لکھا تھا wire amp name کچھ اور لکھ سکتے ہیں جیسے assistant manager تو جتنے بھی assistant manager وہ آ جائیں گے manager دیکھیں سارے managers ہیں جو وہ وہاں پہ آ رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ کچھ اور بھی دینا چاہتے کسی اور field پہ چیک کرنا چاہتے تو آپ بھی کر سکتے ہیں اس لئے so i hope یہ ویڈیو آپ کو پسند آگئے ہو میری موسیقی موسیقی موسیقی